حقیقت تو یہی ہے کہ طالبان لیڈرشپ جو ہے ان کی فیملیز اور وہ خود ادھر بسے میں ہیں کویٹر میں پیچار میں فاتہ میں ادھر ہی بسے میں ہیں اور ان کے ساتھ باتچیت کرنا بہت آسان ہے پاکستان کے لیے مگر یہ بھی بات ہے کہ پاکستان کی جو انفلونس ہوتی تھی ایک زمانے میں جب پاکستان اسلہ بھی دیتا تھا اور مدرسوں کو موبیلائز کر کے ادھر بھیجتے تھے طالبان کے ساتھ ہونے میں تو یہ ایسا انفلونس اب یہ نہیں ہے میں یہ کہوں گا کہ جنگی انفلونس اب نہیں ہے پاکستان کا مگر ابھی تک بہت انفلونس ہے اور میرا موقف یہی رہا ہے کہ پاکستان کو یہ پریشر ضرور دینا چاہیے کہ افغانوں کو ایک ڈیڈ لائن دینا چاہیے کہ آپ کتنے سال تک اور بسیں گے پاکستان میں آپ اب جلد سے جلد پیس امن کا باتشیت شروع کریں کابل کے ساتھ اور پھر آپ واپس اپنے ملک جائیں تو یہ ابھی پاکستان کا اتنا پریشر ابھی نہیں ہے دوسری طرح سے یہ بھی دیکھنا ہے کہ افغان پبلک جو ہے وہ ابھی تک یہی سوچتا ہے کہ پاکستان طالبان کو چابیٹ لے کے چلا رہا ہے اور یہ ایک ایک غلط فہمی ہے میرے خیال میں اتنا حد تک پاکستان کا انفلونس اب نہیں رہا ہے جو پہلے تھا بہت سے گروپس ہیں جو ابھی تک افغانستان میں بسے ہوئے ہیں طالبان نے ابھی کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا ان کے خلاف مگر یہ بھی ہے کہ ان کا کرنا ہوگا ان کو اس لیے اگر یہ باتشیت چلتی ہے تو اس اگریمنٹ میں سب سے اہم بات امریکہ کے لیے ہے کہ طالبان یہ جو پناہ دے رہا ہے ان گروپوں کو وہ آگے پناہ نہیں دے گا اب یہ ہے کہ وسطی ایشیا کے گروپس ہیں چین کے ملٹنٹ گروپس ہیں پاکستان کے تو درجن گروپس ہیں جو ہیں ادھر القائدہ ہے تو افغانستان ابھی ایک بالکل اڈہ بناوا ہے سارے یہ گروپس کا اور یہ طالبان کو اس معاملے کو اڈریس کرنا ہوگا جو ابھی تک انہیں نہیں کیا ہے موسیقی القائدہ کا جو پروٹیکشن ہے طالبان نے پچیس سال کا دیا ہے وہ ایک منٹ میں وہ نہیں توڑ سکیں گے اور ظاہر ہے کہ طالبان القائدہ جو بسا واہے افغانستان میں ابھی تک ان کو پروٹیکشن مل رہی ہے طالبان سے اور القائدہ ضرور کچھ مدد طالبان کے بھی کرتا ہوگا لڑائی میں جنگ میں ٹریننگ میں ان چیزوں میں اب اس کی بات یہ کہنا ہے کہ دوہا پروسس جو ہے جو باتچیت چل رہی ہے وہ بالکل بھس گئی ہے تین مہینے سے اس میں کوئی پروگرس نہیں ہوئی ہے اور ہر خطے سے لوگ بڑے پریشان ہیں اس کے بارے میں ایک تو بات ایک تو اور افغان حکومت جو ہے وہ جنگ بندی کا بہت حامی ہے ظاہر ہے اس لیے ٹیررسٹ اٹیک ابھی تک ہو رہے ہیں کابل میں افغانستان میں جس میں طالبان بھی شریک ہے اور آئیسز بھی شریک ہے اسلامک سٹیٹ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی کوئی اشارہ نہیں ہے کہ طالبان کیا کس قسم کی حکومت بنانے کے لیے تیار ہے کس قسم کی کمپرمائز آہ افغان گورنمنٹ کے ساتھ آہ کے لیے تیار ہے اب یہ انہیں کہہ کہہ دیا ہے کہ جی ہم آئین بھی نہیں مانتے ہم صرف اسلامک سسٹم بات کون سا اسلامک سسٹم کدھر سے اسلامک سسٹم آئے گا جو آپ کہہ رہے ہیں اور اور افغان افغانوں نے پہلے آپ کی جو اسلامک سسٹم تھی نائنٹین نائنٹیز میں جب آپ نے افغانستان کو فتح کیا تھا تو وہ ابھی تک یاد ہے اور لوگ ڈرتے بہت ہیں طالبان سے طالبان کی سپورٹ میرے خیال میں پورے ملک میں بلکل بہت کم ہے مجورٹی نہیں ہے مجورٹی لوگ یہی چاہ رہے ہیں کہ ایک امن آئے ایک کونسٹیٹوشنل گورنمنٹ بنے اور ایک سیس فائر ہو تو یہ ہر قدم پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت پہ چیدہ سورٹ آل بان رہی ہے